نمشکار دوستو میں ہوں اشوانی منگل اور آپ سبھی کا ایسو تک میں بہت بہت سواغت ہے دوستو ایسو تک ایک بہت ہی خاص چینل ہے جوتش کے وشے میں جانکاری کے لیے آپ ہمارے اس خاص چینل ایسو تک کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئے نئے وشیوں کی جانکاری نوٹیفیکشن کے روپ میں آپ تک پہنچتی رہے دوستو کئی بار گھر میں تو ہمارے رشتے ہوتے ہیں لیکن باہر بھی رشتے بن جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے گھر کے باہر رشتے کیوں بنتے ہیں کچھ گرہوں کا ایسا کارن ہوتا ہے اس کارن سے ایسے رشتے بنتے ہیں یا دوسروں کے کارن ایسے رشتے بنتے ہیں دو لوگ جب آپس میں ٹھیک طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا بیچ میں کیوں آ جاتا ہے انہی سبھی باتوں کے اوپر چرچہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کی ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا نیوارن کیا ہے کس پرکار ہم ان جو باہر کے جو رشتے ہیں جو فالتوں کے رشتے بن جاتے ہیں ان رشتوں کو روکیں سب سے پہلا کارن ہوتا ہے گھر میں بے چین رہنے کے کارن اور گرہوں کے کارن یدی آپ کے گرہ ایسے ہیں یدی آپ بے چین ہیں یدی پریشان ہیں آپ بہت زیادہ یدی گھر میں پریشان ہیں یدی گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ رہتا ہے تمام اس طرح کے کارن یدی ہیں تو باہر رشتہ بننا سبحابک ہے تو رہو اگر آپ کا خراب ہو تو گھر میں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور گھر میں جب جھگڑے ہوں گے تو باہر اپنے آپ دل کرے گا ہی کرے گا کہ کچھ نہ کچھ رشتہ بنایا جائے یدی آپ گھر میں بے چین رہتے ہیں تو چندرمہ کی وجہ سے بے چینی آتی ہے چندرمہ یدی آپ کا خراب ہے تو اس وجہ سے بھی بے چینی بہت زیادہ آتی ہے بودھ اگر خراب ہے تو توجہ سمندی روک کے کارن بے چین رہتے ہیں اور سورے یا چندرمہ اگر خراب ہے تو ماتا پیتا سے دوری کی وجہ سے ہم بے چین رہتے ہیں منگل اگر خراب ہے تو بھائی بہن کی وجہ سے ہم بے چین رہتے ہیں تو اس پر قرار یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بے چین آخر کیوں رہتے ہیں تو یہی ایک خاص کارن ہے ان گرہوں کی وجہ سے یدی بہچانی آپ کی آ رہے ہیں تو ان گرہوں کی چیزوں کا دان آپ کر دیں گے تو آپ کی بہچانی دور ہو سکتی ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم باہر رہتے ہیں تو باہر ہم کیوں بہچان رہتے ہیں شکر اگر خراب ہو تو دھن کی وجہ سے ہم بہچان رہتے ہیں برسپتی اگر خراب ہو تو ہم ویپار کی وجہ سے بہچان رہتے ہیں شنی اگر خراب ہو تو دھن کے فسنے کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں اور کیتو اگر خراب ہو تو ہم دوسروں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو باہر رہتے ہوئے بھی ہم بیچین ہیں پریشان ہیں تو یہ پریشانیاں گراہوں کی وجہ سے ہیں اس پرکار تو کیا کریں ہم کہ بیچینی دور ہو جائے ہماری تو اس کے لیے اپائی آپ کو کرنا ہے کچھا دودھ شیبلنگ پر چڑھائیں میڈیٹیشن کریں کنڈلانی کو جاکریت کرنے کی کوشش کریں اور کرسٹل کی مالا اپنے گلے میں دھارن کریں ان تمام اپائیوں کو کر کے آپ اپنی بیچینیوں کو دور کر سکتے ہیں تو نہ کھول آپ نے اپنی بیچینی کو دور کرنا ہے بلکہ اپنے گرہوں کا بھی اپائی کرنا ہے اگر منگل کی وجہ سے آپ بیچین ہیں تو اوم کرام کریم کروم سے بھوائی نما اس منتر کا جاپ کیجئے ہنوان چلیسہ کا جاپ کیجئے اگر بدھ کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو اوم بدھ بدھائی نما اس منتر کا جاپ کیجئے اوم گنگن پتے نما اس منتر کا جاپ کیجئے گنیر جی کی پوجہ آراتھنا کیجئے یدی شکر کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو اوم درام دریم درام سے شکرائے نما اس منتر کا جاپ کیجئے اور اندماوی دیالے میں جا کر کھیر کا دان کیجئے برسپتی کی وجہ سے آپ جدی پریشان ہیں تو پوجہ آراتھنا کرتے ہوئے اوم گرام گریم گروم سے گروہ نما اس منتر کا جاپ کیجئے یا پھر گروہ کے دورا دیئے گئے کسی بھی خاص منتر کا جاپ کیجئے چنے کی دال کا دان برس پتیوار کو کیجئے ان اپائیوں کو کرنے سے بہت زیادہ لاب ہوتا ہے سورے کی وجہ سے چندرمہ کی وجہ سے آپ جدی پریشان ہیں تو آپ سورے دیوتا کو ارگ ضرور دیجئے اور چندرمہ کی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنے ماتا پتا کا آشیرواد ضرور لیا کیجئے اس پرکار جدی گرہوں کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں آ رہی ہیں آپ کی بیچینیاں جدی آ رہی ہیں تو ان بیچینیوں کو ٹھیک کرنا ہے آپ کو راہو کی وجہ سے یدی آپ بیچین ہیں تو اوم بھرام بریم بھرام سے راہوے نما اس منتر کا جاپ ضرور کیجئے اس منتر کا جاپ کرنے سے راہو کی وجہ سے آ رہی بیچینیاں دور ہوتی ہیں دھوکے کی وجہ سے بھی کئی بار پریشانیاں آتی ہیں تو اس دھوکے کو بھی آپ دور کر سپتے ہیں تو اس پرکار بیچینی کو دور کرنا ہے آپ کو اور باہر جو ایک سمبند بن رہے ہیں جو ایک ریلیشن بڑھ رہے ہیں بیچینی کی وجہ سے ان ریلیشنز کو نہیں بننے دینا ہے اور اپنی بیچینی کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے اور دوستو ایک مہا اپائے جو کی سبھی کے لیے ہے ایک مہا اپائے ایک ایسا اپائے جو کی شکتی شالی ہے اور اس اپائے کو آپ ضرور کریں تو کرنا کیا ہے شری سرو کشت نیوارن ینتر ایک ینتر ہوتا ہے اس ینتر کو شری سرو کشت نیوارن ینتر کہتے ہیں اس ینتر کے درشن کیجئے اس ینتر کو اپنے گھر میں مندر میں ستھاپیت کیجئے اس کی پوجہ آرادنہ ضرور کیجئے اس ینتر کے بیچوں بیچ شری ینتر ہوتا ہے مہا لکشمی ینتر ہوتا ہے اور کنگدھرا ینتر ہوتا ہے کبیر ینتر ہوتا ہے اس ینتر کے بلکل بیچوں بیچ آپ پوجہ آرادنہ ضرور کرتے ہوئے تلق لگائیے ایسا کرنے سے بہت زیادہ لاب ہوگا مہا لکشمی کی کرپا پراپٹ کر سکیں گے آپ اور مہا لکشمی کی کرپا سے جب دھن آنے لگتا ہے تو بچینی اپنے آپ دور ہونے لگتی ہے نو رتن پیننٹ گلے میں دھارن کیجئے نو رتن پیننٹ دھارن کرنے سے بہت جلدی لاب ہوتا ہے نو رتن سے نو کے نو رتنوں کی رشمیاں ہماری شریر پر نیوٹرل ایفیکٹ دیتی ہیں اور اس سے ڈپریشن اتیادی دور ہو جاتا ہے تو کسی بھی پرکار کا ڈپریشن ہے یادی آپ کو کسی بھی پرکار کی چنتہ ہے آپ کو تو یہ چنتہ دور ہوتی ہے دھیان اپنا آگیا چکر پر لگائیں جہاں بھی آپ تلق لگاتے ہیں اسے آگیا چکر کہا جاتا ہے اس جگہ پر آپ اپنا دھیان لگائیں ارثات اپنے من کو کیندرت کریں اوم اینگ ہرینکلنگ چامنڈائے ویچے اس منتر کا جاب ضرور کریں اس منتر کا جاب کرنے سے بہت جلدی آپ کو لاغ ہوگا اور بہت جلدی آپ میڈیٹیشن کر کے اپنے من کو ایک کاغر کر سکیں گے اپنی بیچینی کو دور کر سکیں گے تو دوستو بیچین رہنے کے کارن ہم اپنے گھر میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان دوسری طرف جاتا ہے تو اپنے دھیان کو کیندرت کرنا ہے دوسری طرف سے اپنے من کو ہٹانا ہے اپنے پریوار کی طرف بچوں کی طرف سب طرف دھیان آپ کو لگانا ہے اور اس کے لیے آپ کو ان خاص اپائیوں کو ضرور کرنا ہے تو دوستو آج کے لیے تنہیں پھر ملاقات ہوگی نمشکار موسیقی 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 موسیقی